ہیلو بیورز انند ایک دولتمند کاروباری شخص ممبئی میں ایک عیش و عشت کی زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے اسے کبھی مخواہش تھی لیکن کچھ کمی محسوس کر رہا تھا اندرونی طور پر وہ خالی محسوس کرتا تھا جیسے کہ اس کے وجود کا ایک حصہ بھرا جانا باقی ہو ایک دن انند کے کمپنی نے اسے ایک چوڑے سے گاؤ میں ایک کاروباری معاہدہ تے کرنے کے لئے بیجا جب وہ گاؤ پہنچا تو گاؤ کے خوبصورتی نے اسے حیران کر دیا سر سبس کیت چمکتی ندی اور گاؤ والوں کے گرم جوشی برے مسکراہتے سبھی اسے متوجہ کر گئے تب ہی اس نے اسے دہکا ہیما ہیما ایک خوبصورت اور نرم دل لڑکی جو اپنے والد جعوید جو ایک غریب کے سانتہ کے ساتھ گاؤ میں رہتی تھی انند پورا اس پر پرہبتہ ہو گیا وہ اپنی نظرے اس سے ہٹا نہ سکا جیسے جیسے انند گاؤ میں زیادہ وقت گزارنے لگا اور وہ ہیما ایک دوسرے کے قریب آگئے وہ لمبی چہل قدمیاں کرتے گھنٹوں باتیں کرتے اور سب ایک ساتھ رہتے انند نے پہلے کبھی ایسے محسوس نہیں کیا تھا اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ہیما سے محبت کرنے لگا ہے لیکن کی سماجی اختلافات اور جعوید کے ناپسندیگی نے رکاوٹیں پیدا کی جعوید اپنی بیٹی کے لئے بہتر زندگی چاہتا تھا اور وہ نہیں سمجھتا تھا کہ انند اپنی دولت اور شہر کے تر زندگی کے ساتھ اس کے لئے صحیح آدمی ہے انند کے کاروباری حریب عادت یا گیند کے تعلقات کو خراب کرنے کے کوشش کرنے لگا اس نے جعوید کو بتایا کہ انند صرف ہیما کو اپنے لیزت کے لئے استعمال کر رہا ہے کہ وہ کبھی اسے سچی محبت نہیں کرے گا انند کو معلوم تھا کہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا اس نے جعوید کے ساتھ کے دومے کام کرنا شروع کر دیا محنت اور ساتھ کی کے قدر سیکھنے لگا اس نے جعوید کو دکھایا کہ وہ ہیما کے لئے اپنی دولت چھوڑنے کو تیار ہے ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور جعوید نے انند کو ایک نئے ذاوی سے دیکھنا شروع کیا اسے احساس ہوا کہ انند واقعی ہیما سے محبت کرتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گا